اسلام علیکم دوستو میں ہوں جمشہ رزاں پروفیشنل ٹیٹوریل کے جانب سے اور میں لوگو ڈیزائننگ سیریز کے اس آرٹوے لیسن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس لیسن میں ہم کچھ بہت ہی امپورٹنٹ اور پاورفول ٹول ایلسٹریٹر کے بارے میں پڑھیں گے جس میں آپ کسٹم ڈیزائن بنا سکتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے ہماری چینل کو تو جب دلدی سے سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن جلد از جلد مل سکے تو آتے ہیں ہم ایلسٹریٹر پر تو ایلسٹریٹر پر جب آپ آئیں گے تو آپ کے پاس کچھ یہاں پر ٹول یہاں پر آپ کے پاس ہے پینٹ ٹول جو فورتھ لائن میں ہیں یہ ایلسٹریٹر میں جو آپ کوئی بھی کسٹم ڈیزائن بنا سکتے ہیں وہ پینٹ ٹول ہے اگر آپ پینٹ ٹول کو زبردست سیکھ جائے تو آپ ایلسٹریٹر کی ہر ڈیزائن کو بنا سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پینٹ ٹول میں ہم لوگ کس طرح ڈیزائن کو کوککلی اور بہت ہی جلدی بنا سکتے ہیں اگر ہمیں ہوم بنانا ہے تو میں کلک کروں گا یہاں پر دیکھ لیں میرے پاس یہ لائن بن جائے گی تو میں کلک کروں گا یہاں پر اور اسی طرح میں اس کو لیاؤں گا میں شفٹ کو پریس کر رہا ہوں تو مجھے ایک پروپورشن مل رہی ہے تو میں یہاں پر کلک کروں گا اور ساتھ میں ہم لوگ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی میں سیلیکشن ٹول کو سیلیکٹ کروں گا اور یہاں پر آپ اس کی جو ڈیزائن ہیں چینج کر سکتے ہیں پر اگزیمپل آؤٹ لائن ہیں اس کو بھی میں چینج کر دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ اگر یہ کتنی جلدی ہم لوگوں نہیں بنایا اور ساتھ میں اگر میں اس کو اس طرح کے آئیکن بنا دوں تو یہ ہوم کی طرح ہی ہمارے پاس بن جائے گا تو یہ ہے ہمارے پاس کیسی بھی ڈیزائن کو بنانے کے لیے آپ بنا سکتے ہیں اگر مجھے کوئی اور چیز بنانا ہے پر اگزیمپل اگر میں لیو بنانا چاہوں تو میں کچھ اچھا اس میں ایک چیز ہے اگر آپ ایک کلک کریں گے تو آپ کو سٹیٹ لائن مل جائے گا جس سے ہم لوگ یہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز اگر میں ڈیلیٹ کرتا ہوں اس کو فیلحال اگر میں کلک کروں کلک کرنے کے بعد فور اکزیمپل یہاں پر کلک کرتا ہوں فرس ٹائم اور ساتھ میں میں یہاں پر کلک کروں گا اور ڈریک کروں گا آپ نے کلک کو چھوڑنا نہیں ہے ساتھ میں اس کو ڈریک بھی کرنا ہے تو آپ کے پاس کچھ کھرف کی طرح بنا سکتے ہیں تو اگر ہی بھی آپ چیک کر لیں آپ اس طرح کی کوئی چیز بنا سکتے ہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر سے اس پر کیا کرنا ہے کلک کرنا ہے جو لاسٹ آپ کی انکر پوائنٹ ہے اس پر کلک کرنا ہے میں ایک بار پھر کرتا ہوں یہ تو آپ سٹیٹ لائن لے سکتے لیکن مجھے پھر سے بنانا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے اس کو کچھ اس طرح بنا لینا ہے تو یہ چیز ہے اب اس کو میں کیا کروں گا فور اگزیمپل میں ریکٹینگل ٹھول کو سیلیکٹ کر کے میں اس کو ہاف کروں گا اور ہاف کرنے کے لئے آپ چیک کر سکتے ہیں اسی یہ سینٹر ہے اور اس کی سینٹر کو بھی میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر بلکل ڈراغ کرنا ہے تو ڈراغ کرنے کے بعد آپ زوم کریں گے اس کو ڈریک سیلیکشن ٹھول کے ساتھ لے آئیں گے یہاں پر زوم آؤٹ کر رہا ہوں میں اور ان دونوں کو سیلیکٹ کر کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ڈیوائٹ کرنا ہے ڈیوائٹ کرنے کے بعد میں اس کو ڈیلیٹ کروں گا فسٹ کو اور سائٹ میں میں اس کو فور اگرمپل لے لیتا ہوں کوئی بھی کلر لائٹ گرین اور یہ ہیں ہمارے پاس ڈارک کرین تو یہ ہمارے پاس کچھ پتے کی طرح بن جائے گا اگر میں اس کو ایک اور ڈبلیکیٹ بنا لوں یہاں پر لے آؤں کچھ اس طرح اور ساتھ میں اس کو کنٹرول ڈی کرتے ہیں کنٹرول سی اور کنٹرول بی کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح بن جائے گا اس کو رائٹ کلک کر کے اس کی ریفلیکشن بناتے ہیں ہورزنٹل آورٹیکل میں تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کے ڈیزائن بنے گا تو میں اس کو لے آؤں گا یہاں پر ابھی میں اس کو چینج کر دیتا ہوں کچھ اس طرح کے آپ چیک کر سکتے ہیں آپ پھر یہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں بلکل ایزی آسانی کے ساتھ اچھا اور بھی آپ کچھ کسٹم ڈیزائن بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر میں اس کو سیلیکٹ کر دوں اگر مجھے کوئی شیپ بنانی ہے وہ شیپ کس چیز کا ہوں رائٹنگ جیسے ہو تو میں بنا سکتا ہوں ابھی یہاں پر کلک کریں گے اگر یہاں پر کلک کرتے ہیں میں توڑے اس کو ڈریک کرتا ہوں میں بس اس کی پاور کو آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں پھر بعد میں ہم لوگ کسٹم لوگو کو جو بنائیں گے جس کو ڈر کریں گے پہلے پھر ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ پھر اس کو اس کی جو ڈیزائنگ پاور ہے اس کو بھی چیک کرتے ہیں ابھی آپ چیک کر دیں یہاں پر اچھا یہ چیز اگر میں بنا لوں فور اگزیمپل یہ ناک ہیں ناک کو توڑا اوپر کرتے ہیں یہ کریکٹر کی جو مو ہیں اس کو نیچے کرتے ہیں دیکھو کتنی آسانی کے ساتھ ہم لوگ اس کو بنا سکتے ہیں ابھی یہ جو جاؤ ہے اس کو توڑا پیچھے کرتے ہیں یہ میں صرف ڈائریکشن سلیکشن ٹول کی مدد سے ہی کر رہا ہوں یہ اور یہ اگر میں ایک ساتھ مجھے سلیکٹ کرنا ہے تو ایک ساتھ میں ان سب کو سلیکٹ کروں گا صرف انکر کو اور ایک ساتھ ہی ملے جاؤ گا جو ہمارے پاس کچھ اس طرح کی ہوں گے اور ساتھ ساتھ میں اس کو بھی آگے بڑھاؤں گا یہ جو انکر پوائنٹ ہیں ہماری اور یہ بھی تو یہ ہے سائٹ فیس کی طرح ہم لوگوں نے کچھ بنایا ہے اس طرح اور آپ نے اگر اور ڈیزائن بنانا ہے فور اگزیمپل اگر میں بنا لوں یہاں پر اس کی طرح نہیں بنانا ہے تو آپ بنا سکتے ہیں کچھ اس طرح نہیں کچھ اس طرح اور اس طرح یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر یہ چیز آپ کے پاس بن جائے گا لیکن اس کو اپنی پیچھے کرنا ہے سلیکٹ کریں گے اس کو بیک کریں گے آرائٹ کلک کریں گے آرینجمنٹ اور اس کو بیک کرتے ہیں تو یہ بیک میں جائے گا جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اگر میں اس کو توڑا یہاں پر نیچے کر دوں جیسے درخص کی طرف وہ بن جائے گا اس کو توڑا اس کی ویریشن بھی کرتے ہیں تو یہاں پر یہ چیز تو آپ آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں کسی بھی چیز اس کو پین ٹول کے ساتھ اور پین ٹول بہت ہی ایزی ہیں اگر آپ نے کوئی بھی چیز ڈراغ کرنا ہے تو آپ ڈراغ کر سکتے ہیں فور اگر ابھی میں کیا کرنا ہوں اس میں اور چیک کرتے ہیں اگر یہ جو ٹینی ہیں اس کو میں کچھ اور کمپلیکسی بناوں گا فور اگر اس طرح کے کچھ یہ ہیں ہمارے پاس اور کچھ اس طرح کے میں بنا رہا ہوں اور یہ چیز تو ابھی انکر ٹول کے ساتھ میں برابر کروں گا یہ چیز اور اس کو بھی برابر کروں گا یہ چیز اب اب ان پتوں کو لیو اس کو لے آئیں گے یہاں پر جو توڑا میں نیچے یا سائز کم کر دیتا ہوں اور اس کو اوپر لے آئیں گے رائٹ کلک ارینج انڈ فرنٹ اور اس کو برابر کر دیتے ہیں ساتھی سادھ اگر میں اس کو ارینجمنٹ کو بھی چینج کر دیں توڑا بہت کر دیتے ہیں یہاں پر اور ابھی آپ چیک کر دیں اس کی ارینجمنٹ کو بھی چیک کر دیتے ہیں اور یہ ایک پتہ یہاں پر تو زوم کرتے ہیں تھوڑا آسانی ہو جائے کہ ہمارے لئے اور ساتھ ہی ساتھ ایک یہاں پر اور اس کو توڑے ہیچے کر دیتے ہیں ایک پتے یہاں پر فوری ساں ہمارے پاس کچھ اس طرح کے ڈسائن ہی بنے گا یعنی آسانی کے ساتھ آپ کوئی بھی دیزائن یہاں پر بنا سکتے ہیں اگر اپنی مون بنانا ہے آپ کیا کریں گے یہاں پر کلک کریں گے ایک یہاں پر ایک یہاں پر پھر سے آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہ چیز اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ سلیکٹ کر کے اچھا میں اس کو یہاں پر دیا ہوں گا اچھا چیک کرتے ہیں اس کو میں سائز چھوٹے کر دیتا ہوں یہ ڈیلیٹ کرتے ہیں فی الحال اچھا یہ بھی میں تھوڑے یہاں پر دیا ہوں گا اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کو یہاں پر دیا ہوں گا اگر آپ نے بادل بنانا ہے تو آپ بادل بھی بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ یعنی میں اس میں جتنی بھی ویریٹیز ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ کس طرح بنا سکتے ہیں اس میں اگر فور میں اس کو کچھ یہ بنا ہوں گا یہ چیز اگر اس کو میں نے سمال کرنا ہے یہ چیز اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں فی الحال اگر میں نے کچھ یہاں پر لینڈ اسکیپ کی طرح بنانا ہے تو میں یہ چیز بنا ہوں گا اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر کلک کرتے ہیں اس کو پیچھے لے جاؤں گا میں سلیکٹ این سینٹ بیک یہ چیز اور ان کی جو کیا ہے کلر ہے میں اس کو براؤن کر دیتا ہوں توڑا ڈارک براؤن کیونکہ براؤن ہی ہے درخت کی جو تنے ہیں اور جو اڑھے یہ چیز اور پیچھے اگر میں نے کچھ بنانا ہے تو کیا کروں گا ہمیں سیمپل یہ اور اس کو ڈ تک لے جاؤں گا اور اس کو موو کروں گا بیک موو ٹو رینج پیک اور اس کو ڈارک کر دیتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس شام کے وقت ہے اور ان دونوں کو میں وائٹ کر دیتا ہوں یہ چیز ان دونوں کو براؤن کرتے ہیں یہاں پر اور اس کو بھی یہاں پر ہمارے پاس کچھ اس طرح کی ڈیزائن بن رہا ہیں جیسے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر فول مون میں نے بنانا ہے ساتھ ہی ساتھ فول مون بھی بنائیں گے اور اس کی کلر کو وائٹ کریں گے اور یہ چیزیں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ جیسے اگر میں نے کیا کرنا ہے فور ایگزمپل میں نے کوئی پرندی کو بھی شو کرنا ہے تو ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ اس کو بھی کر سکتے ہیں فور ایگزمپل ایک کلک میں یہاں پر کرتا ہوں یہ کلک یہاں پر اور اینکر پوائنٹ کے ساتھ اس پوائنٹ کو دیکھیں ایک ہی پوائنٹ کو سلیکٹ کریں گے یہ جو ہے اس کو نیچے کرتے ہیں اور یہ جو ہی تھوڑے سرکاتے ہیں تو یہ چیز ہیں ہمارے پاس یہ اچھا یہ فی الحال کارٹنیش دکھائی دے رہا ہیں کمپلیٹ اگر آپ چیک کر لے کے ساری یہ ڈیزائن ہے ہماری پاس ہم آسانی کے ساتھ کس طرح بنا سکتے ہیں فور ایگزمپل یہ چیزیں ہیں اور یہ دونوں ہیں ان دونوں کو ہم لوگوں نے کس طرح بنایا ہے اور کس طرح ایک پین ٹول کی مدد سے ہم لوگوں نے ایک خاص قسم کی ڈیزائن بنا سکتے ہیں وہ بھی کسٹم انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتانے کوشش کروں گا کہ آپ پین ٹول کی مدد سے کسٹم ڈیزائن جو آپ پہلے ڈرا کرتے ہیں ڈرا کرنے کے بعد آپ پھر کیا کریں گے الیسٹر میں اس کو لے آئیں گے کمپلیٹ پروسٹس میں بتاؤں گا کہ آپ نے کانسپٹ کہاں سے لینا ہے کس طرح ڈرا کرنا ہے ڈرا کرنے کے بعد کس طرح اپنی الیسٹیٹر ملا کے اس کو ویکٹرائز کر کے ایک خوبصورت موقع کے ساتھ دکھانا ہے کلائنٹ کو تو ان ساری چیزوں پر جب ہم کام کریں گے وہ پین ٹول کی مدد سے ہی ہوگا تو آپ کو کافی اس میں انفارمیشن مل جائے گی تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو تم سب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا فی الحل مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ